جی اسلام علیکم دوستو کبوتربازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اسگر اور دوستو کبوتربازی کے راز و رموز کی جو روایت ہے اسے برقرار رکھتے ہوئے آج باجوا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دوستو یہ وہ نام ہے جو گجرا والا سے چلا اور اس وقت بیرون ملک تک یہ نام پہنچ چکا ہے کبوتر پروری کبوتر بازی میں بہت بڑا نام ہے تو آج ہم کبوتر پروری کے متعلق کبوتر بازی کے متعلق اچھے کبوتر کے متعلق استاجی سے کچھ جانیں گے اس سے پہلے کہ میں استاجی سے سوالات جوابت کی طرف بڑھوں تو کائنلی جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز و رموز سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں اور اس کے علاوہ دوستو استاجی کے ساتھ آپ کو ایک اور بڑے استاد لاہور کی آن شان بان کہوں گا کیونکہ امران بھئی اچھے کبوتر پرور اور اچھے کبوتر بازی وہ بھی ساتھ ہے جی اسلام علیکم بھجوہ سبی امران بھئی اسلام علیکم امران بھئی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا استاجی ہمیں اچھے کبوتر کے متعلق تھوڑا سا بتائیں کہ اچھا کبوتر کیسا ہوتا ہے اور خاص طور پہ ہم جیسے جو نئے کبوتر پرور ازرات ہیں وہ اچھے کبوتر کی سیلیکشن کس طرح کریں استاجی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اچھا کبوتر ہوتا ہے اچھے کبوتر کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کون کون سے دیکھتے ہیں سیلیکشن کبوتر کے لیے سالتا ہے شاکوٹی ہوئے یا کسوری ہوئے ازا جڑے نا دوان دیکھ جائے صحیح ان کے تو اچھے ہیں اچھے کبوتر اپنی نسل دے بچے کبوتر ہوئے پورا بدن صحیح ہوئے جوٹ صحیح ہوئے ہوا سخت موجود جو ملہم تے برپور پرانزہ خوکدانا ہوتا ہے اچھا استاجی تسی ایک ہونہ آپ بھی کہہ رہے ہو کہ کبوتر چاہے ہو سیالکوٹی ہوئے چاہے کسوری ہوئے ان دے چھے پوائنٹ ایک جے ہونے چاہیے دیں تے ہونہ اگر تسی پہلے نمبر تے ایوی گل کی تی ہے کہ نسل دے بارے بھی خیاس خیال رکھ دے ہو تسی تے ہر نسل دی پہچان تے پرکھ اپنی ہوندی ہے اگر تیڈی کبوتر ویک رہے ہو تو تو انہوں پتہ ہونا چاہیے دے تیڈی دے پرپرزہ ہڈی جوڑ مو کمیں نہ ہوندہ تے ایک ہمیں ممکن ہے کہ سیالکوٹی تے کسوری ایک جے ہون اس بارے کو تھوڑا جا سندس ہو یعنی کہ ازا جڑے نا وہ ایک جا سیم دے نا ستا جی جڑے سیالکوٹی کبوتر ہوندہ پر مختلف ہوندہ انہی ہڈی بھی مختلف ہوندی ہے تےڈی کبوتر ہوندہ پیروی مختلف ہ اندھی ہڈی بھی مختلف ہوندی ہے لالکھاندہ کبوتر کے رہے ہو سیل dingen ڈی بھی مختلف ہوندی ہے ہر اچھے کبوتر سے بارز دول چڑکے نا صحیرے اچھے گھول ہوں گی نا جب آر نے نکلتے ہونکہ اوہ کرount تھا ہے گا بھر لے دو پار کیں بندے ہونے چاہیے نا آبی دعہض دکھے ہیں وہ ٹکھے ہونے چاہیے نا وہ بھرنی نکلنے چاہیے نہیں دو چھٹے کے اٹھ پار جیدے میں گول ہونے چاہیے دینے تکھی ہونے چاہیے دینے انہاں دیا تیلیاں کنجدی ہونے چاہیے دینے انہاں پیپر کنجدہ ہونے چاہیے انہاں پیپر ہونے چاہیے جائے جیسے کاغ جی تیلی جیدی ہے ہم کاغ باہر نکل دی ہوئے شرے اور گول ہونے بہترین اچھا ستاجی نال چلو ماشاء اللہ بڑی سونی تُسا گل دسی ہے سے دیو پہ تیلی اگر بار نو جاندی ہوئے گی تیلی عبر بار نو جاندہ WAرنہ پر بار نو جاندہ نہیں ہوندہ چاہے تیلی سی دھی آوے یا کوشوہ ہونے تے فر They keep a dp بار نکل دا پارے انہاں جوڑے چe کمیتا لانا چاہیے دینے نردہ پر بار نکل دا ہونا چاہیے دہ آجا ہونے چاہیے دینے آجا پر گول ہونے چاہیے دینے اچھا استاجی ذرا ایک بڑی بڑا موئمہ بنیا ہویا ہے کچھ دوستان دینے ہیں کہ مادی کچھ چیزیں نار تو زیادہ دین دیئے تو اڈاکی خیال ہے نار زیادہ دین دا ہے کہ مادی زیادہ دین دیئے میں ویسے مننا کہ مادی اکھ رانگتے پار دین دیئے تو اڈاکی خیال ہے اندے بار پیری جے گالے ہوئے کہ مادی کسی نسل نہ تلک رکھ دی ہوئے ایرے ازار اچھے ہوں کہ پھر ہی تو ہی ان اچھے ہاں کہہ سکتے ہیں پھر ہی اچھے ہاں کہہ سکتے ہیں اچھا استاجی میرے ورگا جڑے نمہ شکین ہیں اوہ دسو کبوتر دی نسل دا کی میں پتہ لگے ہوں کیا بیا فلانی نسل دا ہے جنہ جنہی منزر پہ نسل آئی ہیں انہیں سیار کھڑی ہیں سب نا پیاس آتو جاگا جنہ لوکہ نے ان نسلہ بڑھائی ہیں انہیں اوہ جا سکتے نہیں یہاں جنہے بندے انہوں ملے ہیں وہ انہوں نے متعلق دا سکتے ہیں ستاجی تو اڈا بھی بڑا نا ہے ماشاء اللہ پوری دنیا چاہتے ہیں وزڈ بھی تو اڈے ہوندے ہیں ساری دنیا تو اڈے شاگردی بھی نہیں تھوڑا جاسا نمی دا سکتے ہیں کہ کس طرح اگر پتہ کرنا ہوں میں نسل داتے لگتا ہے مسئلہ ہے کہ اسے کبوتران آلو مسئلہ نگر ہی کرنے سیالکوٹی جڑے بٹے رے کبوترنے انہوں نے دیکھ آر لینے ہیں سیالکوٹی بٹے رے کبوترنے اس نے خوبصورت کو پھوترنے قوتر نگر رے کبوتر نشری کس طور سور آئچے جڑے اسل کبوتر جنان تdeal گردان دےJI بٹے رے گو مضاد سلٹی یا گرے رہاں ٹھیک ہوگا اچھا اسطاجی کو ذرا سانو تھوڑا جوڑا دس لان دے بارے بھی دس ہو کہ چنگا جوڑا لان آجتے تسی کی ازاوے دے بیٹھما دے کھڑا دس نا جے مادی کھڑے وجود دیو نیچے پھر یہ کو بچے لینا ٹھیک ہوگا اچھا اسطاجی اصل لان دا فارمولا دس دیو پر کہ کراس اچھ اصل دیگار کرنے اصل دیگار کرنے ٹھیک ہوگا اچھا اسطاجی اسطلاوہ دیگار کرنے کیونکہ میں اکثر انٹرویو کرنا نا تے لوگ کی آن دے ادھرنا لائے تے اے جوڑے آلا ہے اے ادھرنا لائے تے جوڑے آلا ہے فرق ساندھا دس ہو اچھا جوڑے آنے لگے کبھوٹر نہیں نا انہیں ہاں شاہر ملائے میاں تک ذراہ تہو برپور نیچے جی تیڑے ادھرنا لگے کبھوٹر نہیں کالگیاں تیٹرییاں پرکاں لگے کچھے کبھوٹر نہیں تک ہاتھ ہی ہے آپ برپور ty برپور برپور تیوڑیا پلاک کنو گردان دے ملایم تے وزنی بدیا پلاک بدیا پلاک ملایم تے وزنی یعنی پلک وزنی ہونے چاہی دی موٹی پلک پسند کر دے ہے اچھا ستاچی اس تو لابا پلک دی گال کرے تھے کریے تو پلکہ میں دو ترائے قسموں دی ہوندی ہمیں کچھ پلک دو اتھے ماس کٹھا ہو جاندہ ہے کچھ کبوتران دی تھلے آنکھ دے وچنا ایک ہلکی جی بریگ جی لیوی ہوندی ہوں ترائے پلکے اندیں تو انہوں ترائے پلکے پسند دنے دو پلکے پسند دنے ایک پلکے پسند تینہ پلکہ لیکن بودیہ ہوندہ چلو ماشاءاللہ جی بڑی سونی گال اچھا ستاچی اس تو لابا آنکھ دے اتھے تھوڑی جی گال کر لیے آنکھ کیونے دی پسند کر دے زراد پرپور چمک دا پچھری تیری 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 بے کر تو انہوں اپنی پوری شکل جڑی ہے نا پلک تو انہوں اپنی ہوند پلکہوں رچے نہ کر رہا ہوں سمجھو کہ بہت سے آنکھ دو کریں ٹھیک ہے تو ستاچی زراد کیونے دی پسند کر دے زراد جڑے نا سبز تے پنک ستاچی زراد سبز ہو جانا تے آنکھ چمک چمک کٹ نہیں جان دی نہیں ٹھیک ہے پنک زراد جی زون گیا ہاں جی ہاں جی اچھا اتخاص کر بٹیرے کو بٹرانی شہن بٹیرے کو بٹرانی شہن تے سال کسوریاں جو کڑے کو بٹر پسند ہیں تو انہوں سوریاں سلی میرا اینا ملاب آئی دی دور آزر سے کبوتر ٹیڑی ہر مندھا ٹیڑی کو بٹرانی شہن تو ہے ہی اچھے اسٹاچی آیا جی کل لوگ کی رنگ آن دینے پانچے میں ویسے ساتھا نا تو آڈائس بارے کی خیال ہے یہ فضول گالے رنگ دے اتتیان نہیں دینا چاہی دا نہیں دینا چاہی دا ساتھا ساتھا لیا گلا وہ نہیں ہے کنے ہندے چلو آج ترمیم کر دیو ساتھا جی آگ ختم ہو لیو تو ایک رنگ ہندہ ہے جس کبوتر ہے جو اتلا اتلا رنگ ہوا بیترین کبوتر ہوگا ہمیں گھر صوار قرعہ ہوگا چلو خمک ہوں گا ختم ہے ٹویک تے invaders شاید دیو ملتا ہے جس ہمتے چڑھا زیادہ میں ایک جیس ہی بھگر سمجھا ٹی پر نما ٹھیک ہوگا اچھا ستا جی اکثر دوست جیڑے نا پوچھ دے میں نو دے سوال دا جو آپ دا نہیں پتا اکثر دوست پوچھ دے نے کیا ستویں پار دی بڑی امی یہ دے تو سی اس بارے کی کہیں دیوں کیونکہ تو اڈا نام ہی بہت وڈا ہے ستویں پار تو ہی کار شروع ہوں دی ستویں پار تو پہلے تینے تے اندر لے ستا دی کار شروع ہوں دی ہے بڑے اچھے کھوٹا دا تھا اچھا ستا جی ستویں پار دے بارے دس یا جے ستویں پار تو سی کیا کیا میت رکھ دا اور ستویں پار اٹھویں دے نیڑے ہونا چاہی دے اٹھویں دے برابر ہونا چاہی دے اور مومن ویسے پہلے چار پار جڑے نینا چالکوٹیاں دے برابر ہوں دے نے تو تو سی اس بارے کی خیال ہے توڑا ستویں پار جڑے نا اٹھویں سو سا سدہی ہونا چاہی دے چھوڑا ہی چھوڑا چاہی دے اور دی کارڈ چیز ہوئی چیزی تیلی تیلی دی کارڈ بار نکل دی ہے انجوال کھا کے بار نکل دی ہے چھوڑا بار ہو گیا پار چھوڑا ہو گیا چھیک ہو گیا اچھا ستا جی اس تو لابا جڑے میں ویسے ڈوین کرنا مدد تقسیم کرنا پرانوں چونہی سے آج جڑے بار لے پاروں دینے پہلے تین پر اس تو بعد اگلے چار پر سوری تین سے آج اگلے چار پر تے پھر آخری تین پر تے اگلے جڑے چار پر نہیں یعنی کہ ستوان چھوان پنجوان تے چوتھا ایک اس طرح دی بناوردے ہونے چاہی دے لنے لمبے درمیانے گول یا تکے جی جی بار نکلنے شروع ہونے چاہی دے چاہی دے چاہی دے پہلے ترے پارے بھگل نہ وڈے ہونے چاہی دے چھوٹے ہونے چاہی دے نہیں جی پہلا پارے نا بھگل نہ انترلہ پار جاندھا اور تے برابر ہونا چاہی دے برابر ہونا چاہی دے بھگل دے نال برابر ہونا چاہی دے تے استاج دے بارے دم جی وزندھار ہونے چاہی دے اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہاں گنڈ جڑی ہوں دیوں میں ہے گنڈ موٹی ہوں نہیں چاہیے گنڈ ہوں نہیں چاہیے جو گنڈ ہوں جو سیدھے گوھر ہوں نے چیزا سیدھا سیدھا تو کوش کبوتر میں چیمپیون ایسا ہی ویویکھے نے جنہا دی دوم جڑی ہے بلکل سیدھی سٹیٹ کٹی ہوں دی ہے جو میں کٹی ہوں دی ہے مطلب کش کبوترہ درمیان آلہ چھے میں ساتھا پارے دوسری دوم دیس سے نا وہ بڑھاو جاتا ہے وہ ودیہ دوم جنہیں پار جڑا ہوں ٹھیک ہوگا استاد جی پنجاہ نے بارے تھوڑا جہاں داستی ہو پنجاہ بریگ ہونا چاہیے خوشک نہیں ہونا چاہیے اندھی کی وجہ ہر استاد استاد جی میں آج تک جنہیں میں انٹرویو کیتے ہیں پہلے استاد ہوں جیڑے کہہ رہے ہیں پنجاہ خوشک نہیں ہونا چاہیے ہر استاد کے اندر پنجاہ خوشک ہونا چاہیے پنجاہ تار ہونا چاہیے باقی جسم جیڑا کبوتردہ خوشک ہونا چاہیے ملائم ہونا چاہیے ملائم تر سخت ہونا چاہیے ٹھیک ہوگا استاد جی استاد جی بڑی مہربانی اچھا دوستو امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا باجوا صاحب کا شکریہ استاد جی مران بھئی آپ کی محبت کا بھی شکریہ اچھا دوستو اچھا دوستو اچھا دوستو آپ دیجئے اجازت فیمان اللہ اللہ حافظ اور جانے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل کبوتر بازی کے راز اور مجھ سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرلے بیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نہیں آنے والے ویڈیو ملتی رہے